بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے بذر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے دن ایک ایڈوانس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہیں ایک ایڈوانس ویڈیو ہے جو ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے تین چار ایڈوانس ویڈیوز ہم کر چکے ہیں بلوٹ چینل پہ وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں فیبوناچی بھی ہم نے کی ہے سمارٹ منی کنسپ پہ کی ہے سٹاپ لوس کو کیسے یوز کرنا چاہیے جنرلی ایک سٹاپ لوس کی پروفیشنلز کی کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے یا ایون کے سمارٹ منی کنسپ جو ہے ان کی سمارٹ منی جو ہے ان کی کیا سٹاپ لوس سٹریٹیجی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آج فیر بیلیو گیپ پہ دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریپیسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو شیئر کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں اچھا لیٹس گو ٹو دا ٹاپک فیر بیلیو گیپ اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے یہ فیر ویلیو گیپ فیر ویلیو گیپس آر وین امپلس موف کرییڈ ان ایم بیلنس ان پرائیس لیونگ انفیلڈ آرڈرز اچھا یہ جو اس وقت مثال ہے یہاں پہ اس کو پہلے دیکھتے ہیں مطلب اس میں یہ دونوں بولیش آرڈر بولیش فیر ویلیو گیپس کی اگزیمپلس ہیں اب یہاں پہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ پس کریں اوپر سے آ رہی ہے ایک جگہ پر وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے سپورٹ ہو سکتی ہے ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کچھ بھی وہاں پہ مارکیٹ 1 2 3 4 ویسے تو یہ جو فیر ویلیو گیپ ہے یہ 3 کینڈلز کے بعد کنفرمیشن دے رہتا ہے اس کے لیے آپ کو 3 کینڈلز چاہیے ہیں یہاں پہ لکھا بھی ہوئے تین کینڈلز مل کر فیر ویلیو گیپ بناتی ہیں اب یہ دو کینڈل ایک کینڈل بیریش میں آ رہی تھی نیکسٹ کینڈل بیریش میں آئی نیکسٹ کینڈل کا اس سے ڈاؤنورڈ پلوز ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ کینڈل بلش فیر ویلیو گیپ کو ہم ڈسکلس کر رہے ہیں جو اس سے ویری نیکسٹ کینڈل ہے وہ ایک امپلس موف کے ساتھ یعنی تھوڑا سا مومنٹم کے ساتھ وہ اوپر جاتی ہے اور اس اور اس کینڈل کے ساتھ سپیشلی اس کینڈل کے ہائے کو بریک کرتی ہے اس کینڈل کے ہائے کو بریک کر کے اوپر سلی جاتی ہے تو یہ ہمارا فیر ویلیو گیپ یہ جو درمیان والا ایریا ہے یہ فیر ویلیو گیپ بن جاتا ہے لیکن یہ کنفرم کب ہوتا ہے جب اس کے بعد والی جو کینڈل ہے وہ بھی کلوز ہو جاتی ہے لیکن یہ اگر کینڈل فرز کریں یہ کینڈل یہاں تک وک بنا کے اوپر اس طرح پر کلوز ہوتی کچھ اس طرح سے تو صورت میں یہ فیر ویلیو گیپ نہ ہوتا ہے یہ فیر ویلیو گیپ بیچ میں رہ گیا یہ امپلس موف کے درمیان اس لیے ہم اسے فیر ویلیو گیپ کہیں گے اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ ہے فور ایکس کی مارکیٹ سٹاک کی مارکیٹ یہ بیسیکلی چونکہ سمارٹ منی اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے سمارٹ منی خود نہیں انوالو ہوتی ہے ان کے الگوریتمز انوالو ہوتے ہیں تو جب وہ ریٹیلرز کو نکال لیتے ہیں مارکیٹ سے تو وہ پھر یہ فیر ویلیو گیپ اور مومنٹم شفٹ جو ہے یہ کریئٹ کرتے ہیں ایک جگہ پر اور اس میں یہ والی جو کینڈل ہوتی ہے جو فیر ویلیو گیپ بیچ میں چھوڑ دیتی ہے یا امبیلنس چھوڑ دیتی ہے اس کی مراد یہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کے کچھ انفیلڈ آرڈرز رہ گئی ہیں کیسے تھوڑا سا مزید آسان کرتا ہوں اب دیکھیں مارکیٹ میں اگر کوئی دس لوٹس ٹریڈنگ لوٹس ٹینڈرڈ لوٹس پٹ کر دیتا ہے تو اس کا مارکیٹ تک کوئی اثر نہیں پڑے گا جو فوریکس ٹریڈنگ پانچ سات سال سے کرنے ہیں ان کو یہ چیز پتا ہے جو ہزار ڈالر ایون کے دس ہزار لوٹس بھی کوئی لگاتا ہے تو اس سے بھی مارکیٹ پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا صحیح ہے لیکن جو سمارٹ منی کنسیپٹ ہے جن کی لاکھوں کی لوٹس لگتی ہیں کروڑوں کی لوٹس لگتی ہیں اس سے مارکیٹ پہ امپیکٹ پڑتا ہے اور وہ ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ کو فرض کریں مارکیٹ میں یہ اس طرح سے یہاں پہ سٹاپ لاؤس ہنٹنگ ہوئی ہے اب وہ مارکیٹ کو یہاں سے اپ ورڈ اپ سائٹ جو ہے اپ ورڈ ڈائریکشن میں موو کروانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر یہاں پہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس موو کو سپانسر کرتی ہیں یہاں پہ لیکپیڈیٹی پٹ کرتی ہیں اور پھر اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں یہاں پہ ایک لاکھ آرڈرز جو ہیں انہوں نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں ان میں والیوم کتنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ایک لاکھ اس میں والیوم اتنا زیادہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ تیزی سے اوپر موو کر جاتی ہے اور یہ جو اس کا لاسٹ ہائے ہوتا ہے اسے بھی مارکیٹ سفنگ ہائے ہوتا ہے اسے بھی مارکیٹ اپ سائٹ بریک کر دیتی ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں مومنٹم شفٹ کا ایم ایس کہتے ہیں مومنٹم شفٹ اچھا مومنٹم شفٹ کر کے اوپر کلوز کر جاتی ہے اب تب تک ہمارا فیر ویلیو گیپ ویلیڈ نہیں ہوگا تب تک ہمارا فیر ویلیو گیپ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک جو تھرڈ کینڈل ہے یعنی کہ یہ والی کینڈل یہ کینڈل کمپلیٹ نہیں ہو جاتی یہ کینڈل جیسی کمپلیٹ ہوگی اور ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں یہ کینڈل اگر یہاں سے وکٹ بنا کے اوپر اس طرقہ پر کلوز ہوتی یا خود اس طرقہ آ کر کلوز ہو جاتی تو اس صورت میں یہ فیر ویلیو گیپ ویلیڈ نہ ہوتا چونکہ اس نے فیر ویلیو گیپ یہ چھوڑ دیا تو اس لیے یہ ویلیڈ ہے اور پھر یہ اس طرح سے وقت کبتا ہے جب مارکیٹ یہاں پہ آتی ہے تو یہاں سے اگر پولش فیر ویلیو گیپ ہے تو ہمیں بہت پیاری بائی کی ٹریڈ ملتی ہے یہ چیز ہے یہاں پہ اب لازمی نہیں ہے کہ اس طرح کی کینڈلز بنیں تو ہی آپ انہیں فیر ویلیو گیپ ہیں یہ سچویشن یہاں آ کر اب دیکھتے ہیں یہ والی اب اس میں دیکھیں کہ کینڈل آ رہی تھی ڈوجی کینڈل تھی نیکس کینڈل کلوز ہوئی اس کے بعد ایک کینڈل بنی اور اس نے ایک یہ والا جو ایریا تھا اس ایریا کو بریک کر دیا یعنی کہ یہاں پہ پھر ہم کہیں گے کہ مارکیٹ نے مومنٹم شفٹ کیا مومنٹم شفٹ اسے ہم کہیں گے ایم ایس مومنٹم شفٹ اب کیا ہوا کہ ہمارا جو فیر ویلیو گیپ ہے وہ ابھی بھی ویلیڈ نہیں ہے ہم نے انتظار کرنا ہے تھرڈ کینڈل کا اور تھرڈ کینڈل ہے یہ والی یہ والی کینڈل جب کلوز ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے سامنے مارک ہے یہاں سے لے کر یہاں والا جو ایریا ہے جو بیچ میں گیپ رہا ہے یا جیسے ہم کہیں گے انفیلڈ آرڈرز تھے وہ ہمارا فیر ویلیو گیپ کلائے اور تھرڈ کینڈل اس میں آئے گی اب اسی کو آپ اولٹ کر لیں تو وہ بیریش فیر ویلیو گیپ کی ایگزیمپل بن جائے گا تو یہ بیسیکلی اس لیے ہوتا کہ ان کے آرڈرز رہ جاتے ہیں فرض کریں انہوں نے لاکھ آرڈرز مارکیٹ میں پوٹ کیے ہیں اور اس میں اربوں کی لیکوڈیٹی انہوں نے اربوں ڈالرز کی لیکوڈیٹی اس میں انہوں نے پوٹ کی ہے تو جب آدھے آرڈرز فیل ہو چکے ہوتے ہیں مارکیٹ اسی کا والیم برداشت نہ کرتے ہوئے اوپر چلی جاتی ہے تیزی سے اور کچھ ان کے آرڈرز اس درمیان میں اس ایریا میں فیر ویلیو گیپ میں رہ جاتے ہیں انفیلڈ رہ جاتے ہیں تو وہ پھر اسے فیل کرنے مارکیٹ واپس آتی اور پھر وہ وہاں سے جب جیسے ہی وہ اس ایریا میں آتی ہے تو یہاں سے وہ ہو کر واپس چلی جاتی ہے اب اسے جا کر ہم دیکھتے ہیں ٹریڈنگ پہ تو میں نے پہلے سے کوئی چارٹ بنا کر نہیں رکھا ہوا عموماً جو لوگ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں وہ دو سے تین گوگل سے اگزمپلز نکال لیتے ہیں اور وہ لاکر دکھا لیتے ہیں اب یہاں پہ کچھ اگزمپلز دیکھتے ہیں اس کی لیٹسٹ اگزمپلز دیکھیں گے بلکل لیٹسٹ یہ ایک اگزمپل ہے اس کی اب یہاں پہ فیر ویلیو گیپ ہمیں مل رہا ہے ہمیں بیسیکلی کیا چاہیے تھری کینڈلز صحیح ہے اب یہ تینوں ریڈ بھی ہو سکتی ہیں اور تینوں گرین بھی ہو سکتی ہیں اب ہمیں بیرش یہاں پہ اگزمپل مل رہی ہے یہ گولڈ کا چارٹ ہے اور لیٹسٹ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے سیچویشن اچھا یہ مارکیٹ نے مومنٹم شفٹ کیا اس جگہ پہ یہ مومنٹم شفٹ کیا ہے اب یہاں پہ ہمیں جو تھری کینڈلز چاہیے وان ٹو تھری یہ اس کینڈل نے مومنٹم شفٹ کیا ہے صحیح ہے لیکن ہمیں کنفرم کہاں پہ ہوا ہے کہ یہ یہ بیرش فیر ویلیو گیپ ہے وہ اس کینڈل پہ کنفرم ہوا ہے یہ والی کینڈل اگر کچھ اس طرح سے کلوز ہو جاتی اس کی وک آتی یہاں تک اور پھر یہ نیچے جا کے کلوزنگ دیتی یا یہ خود اس طرح پہ کلوزنگ دیتی اس طرح سے یہ فرض کریں کہ اس کی وک ہے اس کو ہم ریڈ کلر کر دیتے ہیں اس طرح سے صحیح ہے اب یہ اس کی وک لگ رہی ہے اگر یہ اس طرح سے مارکیٹ کلوز ہوتی تو اس صورت میں ہم یہ فیئر ویلیو گیپ ویلیڈ نہ کرا دیتے ہیں ابھی یہ فیئر ویلیو گیپ ویلیڈ ہے کیونکہ تھرڈ جو کینڈل ہے وہ یہ آرڈرز پک کیے بغیر ڈاؤن ورڈ چلی گئی ہے اس ایڈیا کو ہم مارک کر لیں گے اس طرح سے اور یہ ہمارا فیئر ویلیو گیپ کہلائے گا اب وہ دیکھیں نیکس کینڈل آئی ہے فیئر ویلیو گیپ اس نے آرڈرز لیے ہیں اور ڈاؤن چلی گئی ہے اسی طرح سے ہم چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھ لیتے ہیں ایکزیمپلز یہ ایکزیمپلز جو ہیں بیسیکلی آپ کو ہائر پرائیسز پہ اور لور پرائیسز پہ ملیں گی لیکن ان کی ایکزیٹ کنڈیشنز کیا ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ انہیں کیسے ٹریڈ کرتے ہیں زائرہ یہ ایک ویڈیو میں نہیں بتایا جا سکتا نیکس جو انشاءاللہ ویڈیوز ہوں گی ان میں یہ سارے کنسپٹ ہوں گے یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ایک دو یا تین ویڈیوز کو یا تین ویڈیوز کی سٹریٹیجی سیکھ کہ ہم سکسسفل ٹریڈر بن جائیں گے یا ہم پروفٹ کرنے لگ پڑیں گے ہم لاؤسز ریکوور کر لیں گے تو یہ اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ٹریڈنگ نہیں چاہیے کوئی بھی چیز اتنا سمپل نہیں ہوتی تو ٹریڈنگ تو ہے نہیں سمپل سمپل تب ہے جب آپ تھوڑا سا مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کریں اور خود پر ٹائم ٹریڈنگ کو ٹریڈنگ پیسے کر سیکھیں آپ خود پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں اتنا ارسہ خود پر ٹائم ٹریڈنگ کو جو پیسہ آپ لاؤس کر رہے ہیں اس انشاءاللہ لیکن سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں فیر ویلیو گیپ کی اگزیمپل ہے اب اس میں ون کینڈل ٹو کینڈل ٹری کینڈل صحیح ہے اور جو شرط ہے اس میں فورت کینڈل کی بھی ہے اور فورت کینڈل کیوں کیوں کہ ہمیں مومنٹم شیفٹ چاہی ہے یہ یہ یہاں پہ مومنٹم شیفٹ ہو ہے اس طرف یہ مومنٹم شیفٹ ہو ہے لیکن یہاں پہ تب کنفرم ہو گا فیر ویلیو گیپ تب کنفرم ہوا فیر ویلیو گیپ جب یہ جو کینڈل ہے یہ بولش کلوز ہو گئی یہ والا imbalance کریٹ کر کے فیر ویلیو گیپ کریٹ کر کے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ یہ ہمارا فیر ویلیو گیپ کہل آئے گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ فیر ویلیو گیپ کے اگزیمپل ہے اس میں ہمیں کیا چاہیے تین سے چار کینڈل چاہیے فرس جو کینڈل ہے وہ والی کینڈل ہے جو ڈاؤنورڈ آ رہی ہے اس کے بعد والی کینڈل ہے جو نیچے گئی ہے اس کے بعد والی کینڈل impulse موف کے ساتھ بلکل فس والی کینڈل کو upside break کرتی ہے upside momentum shift کرتی ہے close کرتی ہے اور جو اس کے بعد والی کینڈل ہے وہ جب close ہوتی ہے تو وہ پوری طرح اب یہ والی کینڈل اگر اس طرح سے یاد رکھیں یہ والی کینڈل اس طرح سے اگر downward close ہو جاتی یہاں سے move دے کے اس طرح سے صحیح ہے اب یہ چیز لگ رہی ہے کہ یہ اس کینڈل ہی کی وک ہے صحیح ہے اگر اس طرح سے یہ close ہو جاتی تو پھر یہ فیر ویلیو گیپ ویلیڈ نہ ہوتا تو یہ آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں میں نے یہ چیز سکھائی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یورو یو اس ٹی میں جا کے ایک ایک دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ ہاں پر اب ہم دیکھیں گے یہ لازٹ میں مارکیٹ نے بلکل لو لور پرائیس پہ یہ فیر ویلیو گیپ کریئیٹ کیا ہے یہ اب اس میں ہمیں کیا چیز چاہیے ہمیں چار کینڈل آئی ہیں اب فسٹ کینڈل یہ والی کینڈل ہے یہ ریڈ والی کینڈل اس کے بعد یہ والی کینڈل ہے جو دون ورڈ کلوز ہوئی ہے جس نے سٹاپ لاؤس ہنٹنگ کیا ہے اور پھر یہ تھرڈ والی موو کے ساتھ کینڈل کلوز ہوئی ہے اب یہ مومنٹم شفٹ ہوئے اس کینڈل کو اپ سائیڈ بریک کر کے مارکیٹ نے مومنٹم شفٹ کیا ہے اور یہ تھرڈ کینڈل کلوز ہوئی ہے تو ہمیں کنفرمیشن ہوئی ہے کہ یہ فیر ویلیو گیپ بیلیڈ ہے اگر یہ کینڈل یوں اس طرح سے یہاں نیچے آتی اور یوں بنا کے اوپر چلی جاتی اب بالکل یہ جو میں نے لائن لگائی ہے یہ اس کا پارٹ معلوم ہو رہی ہے تو اگر اس طرح سے یہ کینڈل کلوز ہوتی تو پھر ہمارا فیر ویلیو گیپ ویلیڈ کب تھا جب یہ ایریا انفیل تھا اس ایریا میں سمارٹ منی کے آرڈرز رہ گئے تھے اور ویڈیو پورا دیکھا کریں آپ کچھ کنسپٹ آپ آگے بڑھا کے ویڈیو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیج میں کچھ کنسپٹ رہ جاتے ہیں اور وہ آپ نہیں سن پاتے تو یہ فیر ویلیو گیپ ہے ہمارا یہ فیر ویلیو گیپ ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کہاں تک گئی ہے اس میں انٹریز کیسے لیتے ہیں یہ سارے لنسی ٹاپک لنسی ٹاپک تو نہیں ہوتے لیکن بھرحال ان پہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ایک ویڈیو میں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سٹرٹیجی سکھا دوں گا تو وہ بے وکوفی ہے وہ جس اپنے یوٹیوب ویڈیو کے ویوز جا رہا ہے ایسا فرد اور میں اس کو کچھ کہوں گا تو نہیں لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سب محنت کر سیکھیں اور ٹائم دے کر سیکھیں باقی کر دیں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہم انشاءاللہ ایک کورس فلوق چلا رہے ہیں اس کا جو آوٹپٹ آئے گا جو اس کے ریویوز ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ